السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صوفیان عمل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سحری اور آسیبی اثرات یعنی جنات بھوت پلیت ارواح خبیصہ تمام چیزوں کو جلانے کے لیے نایاب اور لافانی عمل کے بارے میں بہت پیارا خوبصورت ویڈیو ہے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے گا تب ہی سمجھ میں آئے گا اگر بیچ میں چھوڑ کر کے چلے جائیں گے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا ایسا عمل پیش کر رہا ہوں کہ جو آپ کو پورے یوٹیوب پر گارنٹی کے ساتھ نہیں مل سکتا ایک بہترین کامیاب عمل ہے ان حضرات کے لیے کہ جو ایسے مریض ہیں جو ایک عرصے سے جادو ٹونا آسے اور ارواح خبیصہ کے ذیر اثرات رہ کر ترہ ترہ کی بلیات میں گرفتار ہو جاتے ہیں ان کے تن دھن مال سب کچھ برباد ہو جاتا ہے اور ان کے تن بدن اور خون میں مرض صراحیت کر جاتا ہے ایسے مریض پر عام علاج کارگر نہیں ہوتا بلکہ عام علاج سے مرض شدت اختیار کر لیتا ہے یعنی کہ بیماریاں بڑھ جاتی ہیں اور مغالجین عاجز ہو جاتے ہیں ایسے مریضوں کے علاج کے لیے آج جو عمل ہم پیش کر رہے ہیں یہ انتہائی بے خطا اور کامیاب ترین قویل اثر عمل ہے مگر اس کے لیے زکاة شرط ہے اس عمل کی آپ کو زکاة ادا کرنی پڑے گی زکاة ادا کریں گے تبیہ الحمدللہ آپ اس کے عامل بن جائیں گے تبیہ آپ اس سے جو ہے آسانی کے ساتھ جو ہے علاج کر سکتے ہیں علاج کے لیے جو ہے آپ کو نوچندی اتوار سے جو ہے اس کا جو ہے عمل شروع کرنا ہے جیسے ہی چاند نظر آ جائے تو چاند نظر آنے کے تین دن گزرنے کے بعد جو بھی اتوار آئے گا اسی اتوار سے بہت نماز عشاء عمل شروع کرنا ہے عمل میں جو ہے آپ کو یہ کلمات پڑھنے ہیں جو آپ کی سکرین پر نظر آ رہے ہیں میں پڑھ کے سناتا ہوں بسم اللہ یادافع البلیاتی یا حل المشکلاتی یہ الفاظ جو ہے آپ کو پڑھنے ہیں پڑھنے کتنے ہیں آپ کو اکتیالیس سو اکتیالیس مرتبہ روزانہ پڑھنے ہیں اکتیالیس دن تک آپ کو روزانہ پڑھنا ہے وقت اور جگہ کی پابندی کے ساتھ میں شروع میں آپ کو گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے پھر اکتیالیس سو اکتیالیس مرتبہ بسم اللہ یا دافع البلیاتی یا حل المشکلاتی اکتیالیس سو اکتیالیس مرتبہ پڑھنا ہے پھر آپ کو گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اس کے بعد میں جب عمل مکمل ہونے پر کسی حلال جانور کا جو ہے آپ کو صدقہ دینا ہے مرگی کا بھی دے سکتے ہیں کوئی بھی حلال جانور کا آپ صدقہ دے سکتے ہیں جو کہ عملیات کا عصول ہے اس کے بعد میں جو ہے آپ کو اس میں یا قابض کا چلا کرنا ہوگا یا قابضو جو آپ کی اسکرین پر نظر آنا اس کا آپ کو چلا کرنا ہے بعد میں آپ کو شروع کر دینا ہے اس کے لئے آپ کو نوچندی جمعرات یا نوچندی توار کا انتظار کرنا نہیں ہوگا روزانہ آپ کو جو ہے یا قابضو تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ آپ کو پڑھنا ہوگا چالیس دن تک یا آپ کو اسی طریقے سے رگتار وقت اور جگہ کی پابندی کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہوگا اگزامپل کے طور پر آپ نے پہلے دن عشاء کے بعد نو بجے عمل شروع کیا ہے تو ہر روز آپ کو روزانہ نو ہی بجے عمل شروع کرنا ہے شروع میں گیارہ مرتبہ درود شریف آخر میں گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا چالیس دن جب پورے ہو جائیں تو اسی چلے کے دوران آپ کو کسی جانور کو اپنے ہاتھ سے زباہ نہ کرنا ہوگا نہ مارنا ہوگا باقی تمام پریز وہی ہوں گے جو کہ ہر عمل میں ہوں گے یعنی کہ انڈا گوشت مچھلی آپ کو نہیں کھانی ہے پریز جلالی اور جمالی دونوں کریں گے تو بہتر ہے ورنہ تو پریز جلالی تو اس عمل کے اندر جو ہے شرط ہے جب یہ دو عمل آپ کر لیں گے تو الحمدللہ آپ اس میں یا قابضوں کو بھی عامل بن جائیں گے اور بسم اللہ یا دفع البلیات یا حل المشکلاتی اس کے بھی آپ عامل بن جائیں گے اب اس کے بعد میں جو ہے ایسا مریض کہ جس پر کافی عرصے سال دو سال پچاس سال ہزار سال سے بھی اگر جنات جادو مسلط ہے اور ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے علاج نہیں ہو پا رہا تو ان حضرات کے لئے اب آپ اس طریقے سے علاج کریں گے طریقہ بالکل آپ غور سے سماعت فرمائیں تب ہی آپ کی سمجھ میں آئے گا ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس مریض کا علاج کرنا ہو اسے قبلہ رخ اپنے سامنے بٹھا لیں اس کے بعد میں جس طریقے کی ہانڈی آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے ایک کوری ہانڈی پہلے سے لے کر اپنے پاس آپ کو رکھنا ہوگا اور ایک سرکنڈا جڑوالا بھی اپنے پاس رکھنا ہوگا سرکنڈا پنساری کی دکان پر آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گا اس کے بعد میں مریض کو بستر پر آپ لٹا دیں مریض اور ہنڈیا کا حسار کریں اس میں یا قابض کا نقش جو ہے جو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ نقش آپ کو پہلے سے ہی لکھ کر کے تیار کر لینا ہے اس طریقے سے آپ کو کانہ بنا لینا ہے بنانے کے بعد میں بیخکی یا قابض ول قبضہ پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کو یہ چاروں سیٹھ میں آپ کو لکھ دینا ہے اب اس کے بعد میں اندر کے عدد آپ کو پورے کرنے ہیں جو پہلے آپ کو پہلے کھانے میں یہاں پر آپ کو دو سو اٹھارہ پھر دو سو انیس اس کے بعد میں دو سو بیس دو سو اکیس دو سو بائس دو سو تئیس 224 225 226 227 228 229 29 کے بعد میں 30 نہیں بلکہ 231 232 233 234 آپ کو لکھنا ہے پھر اس کے بعد میں نیچے کی عبارت لکھنی ہے سحر جادو ٹونا آسیب دروجود فلا بن فلا اب جس کا بھی آپ علاج کر رہے ہیں یہاں پر آپ کو اس کا نام لکھنا ہے پھر اس کے بعد میں پھر یہ ہے باشد وقیہ بلیماری آن باشد وجہ میں اس طریقے سے آپ کو یہ نقش جو ہے پورا تیار کر لینے کا ہے اور ہنڈیا کا حسار کریں اور اس کے بعد میں ہنڈیا کے اندر آپ کو تعویز ڈال دینے کا ہے اب اس کے بعد میں یہی کلمات جو آپ کی سکرین پر نظر آ رہے ہیں اکتیالیس بار پڑھ کر جو ہے سر کنڈا سے مریض کے تمام بدن سے جھاڑ آپ کو کرنی ہے یا ایکسامپل کے طور پر یہ دیکھ لیجئے گا یہ سر کنڈا ہے سر کنڈے کے اوپر جو ہے آپ کو یہ عبارت پڑھنی ہے بسم اللہی یا دافع البلیات یا حل المشکلات اکتیالیس مرتبہ پڑھ کر سر کنڈے پر آپ کو دم کرنا ہے دم کر کے جو ہے مریض یہ لیٹا ہوا ہے مریض کے اوپر جو ہے آپ کو جھاڑنا ہے اور وہ جھاڑ ہنڈیا کے اندر جو ہے آپ کو جھاڑ دینی ہے اس کے بعد میں جو ہے ہر بار مریض اور سر کنڈا پر جو ہے دم کرتے جائیں مکھنڈیا میں جو ہے آپ کو گوگل جو پنساری کے دکان پر مل جائے گا اجوائن یہ بھی پنساری کے دکان پر مل جائے گا تخم اسپند یہ بھی آپ کو پنساری کے دکان پر مل جائے گا گوگل اجوائن اور تخم اسپند یہ تینوں چیزیں لے کر کے بھی جو ہے آپ کو ہنڈیا کے اندر جو ہے ڈال دینا ہے اس طرح سے آپ کو گیارہ مرتبہ جھالنا ہے اور ہر بار مریض اور سرکنڈا پر آپ کو دم کرتے رہنا ہے اسی طریقے سے آپ کو گیارہ مرتبہ جھال کرنی ہے آپ کو اس میں یا قابضو نو سو مرتبہ پھر نو سو مرتبہ پھر نو سو مرتبہ آپ کو تین مرتبہ کر کے آپ کو پڑھنا ہے پڑھ کر کے سرکنڈا کی مدد سے تمام بدن مریض سے جمعہ اثرات کو قبض کرنی کی نیت اور کامل تصور سے جھال کر ہانڈی میں آپ کو جھال دینا ہے اور سرکنڈا کے بھی ٹکلے ٹکلے کر کے ہنڈیا میں آپ کو ڈال دینا ہے ہنڈیا کے اوپر اس کا ڈھکن رکھ کر کے آپ کو سٹی کے چاول اور گہوں کے آٹے کی مدد سے اس کا موہ بند آپ کو کر دینا ہے اور چولے پر رکھ کر خوب آگ جلائیں تاکہ ہنڈیا کے اندر سرکنڈا نقش اجوائن وغیرہ جتنا بھی آپ نے سمان ڈالا ہے وہ سب کا سب جل کر بلکل خاکستر ہو جائے تو ہنڈی کو اٹھا کر کسی دریا نہر یا ویران کوئے میں آپ کو جو ہے پھینک کر کے آ جانا ہے اس تمام عمل کے بعد مریض کو فوری طور پر غسل کرنے کی ہدایت کریں یعنی کہ اس کو نہلوا دیں اس کے بعد میں مریض کے بدن کے کپڑے جو دوران عمل زیب تن تھے یعنی کہ وہ پہنا ہوا تھا دوبارہ نہ پہننے کی ہدایت کریں بہتر یہ ہے کہ وہ کپڑے دھو کر کسی غریب کو دے دیں اس طریقے سے آپ کو جو ہے مریض کا علاج کرنا ہے بخک میں خدا تعالیٰ ایک ہی بار کے عمل سے برسوں کا علاج مریض تن درست ہو جائے گا مریض کو حفاظت کے لیے کوئی جامع نقش جو آپ کی نظر میں بہتر نقش ہے وہ نقش تیار کر کے اس کے گلے میں ڈال دیں تاکہ آئندہ تمام عمر محفوظ رہے اس لاسانی عمل کے بارے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ ایک صدری راز تھا جو آج سے پہلے آپ کو کسی بھی چینل کے اوپر نہیں ملے گا یہ کامیاب خاص مجرب عمل ہے اس طریقے سے آپ کسی بھی مریض کا ایسا مریض جس کے اوپر کئی سو سال پہلے کا جنات یا کئی سو سال پہلے کروایا ہوا جادو اگر ہے تو الحمدللہ اللہ نے جا تو اس عمل کے ذریعے سے اس کو آسانی کے ساتھ آرام مل جائے گا یہ بہترین کامیاب خاص پاورفل مجرب عمل تھا ضرور آزمائی فائدہ اٹھائیں ہمارا کام تھا ویڈیو آپ تک پہنچانا آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں تاکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود ویڈ آئیکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالی آپ کے اور آپ کے پریوار کے حفاظت فرمائے السلام علیکم اللہ حافظ